فرینڈز ویلکم ٹو می چینل آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بے رنگ ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں جہاں پر اب آپ کو اس ڈرامے میں بہت ہی انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں جہاں پر آپ افان بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کے کس طرح سے اینی نے صدرہ کو گھر پر ہی انوائٹ کر لیا ہے میرے پوچھے بغیر جبکہ میں نے اسے منع کیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہ کرنا کیونکہ افان کے دل میں اب واقعی صدرہ کے لیے محبت باقی نہیں رہی افان اینی سے محبت کرتا ہے اور افان اب پیچھے ہٹنے والوں میں اسے بلکل بھی نہیں یہاں تک کہ وہ اینی کے ہاتھ پکر دیتا ہے اور اینی سے کہتا ہے کہ اینی یہ تم نے کیا کیا اور تم نے کس سے پوچھ کر یہ یہاں پر اس کو انوائٹ کیا تم جانتی ہو بہت اچھے طریقے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا اور تم نے یہ کیا کر دیا اب میں کیا جواب دوں گا یہ دیکھ کر اب اینی کو بہت گصہ بھی آتا ہے کہ اگر یہی سے صدرہ ہم دونوں کو ساتھ دیکھ لیں اس طرح سے افان نے میرے ہاتھوں کو پکرا ہوا ہے تو نہ جائے صدرہ میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ ایک طرف تو میں اسے یہاں پر انوائٹ کر رہی ہوں اور دوسری طرف میں افان کو اپنے طرف مائل کر رہی ہوں تب ہی اینی کو بہت گصہ آ جاتا ہے اینی اب بہت ہی زور سے افان کے موپر تھپر مار دیتی ہے تب ہی کہتے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے اس طرح سے ہاتھ پکرنے چاہتے ہیں تب ہی دیکھتے ہیں کہ واقعی مجھے اس طرح سے اینی کی ہاتھ نہیں پکرنے چاہتے ہیں تب ہی وہ اسے بہت برا لگتا ہے تب ہی اب کہتے ہیں کہ دیکھو مجھ سے گلتی ہوگے جو میں نے تمہاری ہاتھ پکر لیے تھے پلیز تم مجھے ماف کر دو لکھتے ہیں اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب اینی کہتے ہیں کہ خاموش ہو جو آف یہ آگے میں تمہارا ایک لفظ بھی نہیں سنو گی تم اس کے ساتھ شادی کرو گے اور تم اس کے ساتھ ہی کرو گے کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی کچھ ہو جانے کے بعد بھی اپنے پیرنٹس کو لے کر یہاں پر آگے تو اس کا مطلب سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دل و جان سے چاہتی ہو اور ایسی محبت بار بار تمہارے دروازے پر دستک نہیں دے گی تم سے محبت کرتی تھی اور نہ ہی میں تم سے کبھی محبت کر سکتی ہوں میں نے صرف اور صرف محروض سے محبت کی تھی اور زندگی بر اس سے ہی محبت کرتی رہوں گی سننے کے بعد آفان کہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو آپ کو شادی کرنے پرے گی تو پھر مجھ سے کیوں نہیں مجھ میں آخر کیا برائی ہے یعنی کہتے ہیں کہ آفان کاش مجھے تمہاری اصلیت کا پہلے ہی پتا چل جاتا کہ یہ ان سب کے بدلے میں اتنا زلیل کرنے کا سوچو گے تو یقین کرو میں کبھی بھی تمہاری باتوں میں نہ آتی اور نہ ہی کبھی تم سے احسانات لیتی یہ بات سننے کے بعد تبھی اب اسے بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے تبھی اینی کو کہتے ہیں کہ اینی آخر تم میری بات کو کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے یہ بات سن کر تبھی اب کہتے ہیں کہ دیکھو جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا لیکن میری بات کا یقین کرو میں تمہیں کبھی بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا ہی افان سے کہتی ہے کہ افان تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا بولی ہو ہرٹ لفظ بہت ہی چھوٹا ہے لیکن تم نے اس سے زیاد کہیں مجھے آگے کی تکلیفیں پہنچا دی ہیں افان سننے کے بعد افان کہتے ہیں کہ اینی آخر تم میری دل کی حال کو کیوں نہیں سمجھتی جبکہ میں نے اپنے دل کا حال تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا یہ بات سننے کے بعد اینی کہتے ہیں کہ افان تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں پتہ نہیں کہ تم مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہو لیکن یاد رکھنا کہ میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں اگر صدر اپنے ماں باب کو لے کر تمہارے پاس آئی ہے تو پھر تمہیں اسے قب کبھل کرنا ہی پڑے گا تبھی یہ بات سننے کے بعد افان کہتے ہیں کہ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا اور نہیں میں کبھی ایسا کروں گا یہ بات آپ بھی جان لیں یہ بات سننے کے بعد تبھی اینی اب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں میری ذرا بھی عزت کی پرواہ ہے تو پھر تم یہ سب کچھ کرو گے جو میں تمہیں کہوں گی تبھی افان کہتے ہیں کہ نہیں ایسا میں کبھی نہیں کر سکتا یہ بات سننے کے بعد اینی کہتے ہیں کہ بس تمہاری محبت ختم ہو گئی کیا تم تو کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے ب یہ بات سننے کے بعد آفان کہتا ہے کہ تم کیسی کاتل ہو معاف بھی کر رہی ہو اور قتل بھی پورا پورا کر رہی ہو میں تمہارے بغیر رہ پاؤں گا یہ بات سننے کے بعد اینی کہتا ہے کہ پہلے بھی تم میرے بغیر ہی رہتے تھے آفان کہتا ہے کہ پہلے کبھی بھی میں نے تمہارے کچھ فیل نہیں کیا تھا اور تمہارے بغیر رہنے کا عادی نہیں تھا اور نہ ہی میں تمہارے بغیر رہوں گا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تب ہی اینی اپنے آنگ سو صاف کر کے کہتی ہے کہ آفان میں اندر جا رہی ہوں اور جلدی سے تم اندر آ جاؤ یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب بہت زیادہ آفان کو ہٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر صدرہ کے مابا اپنی میری شادی تہہ کر دی تو نہ جانے کیا ہوگا کہ آفان بہت اچھو طریقے سے جانتا ہے کہ اگر وہ اینی کے ساتھ شادی کر لے گا تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گا تب ہی آفان اب کہتا ہے کہ نہیں اینی توکہ نہیں دے سکتا جب میں صدرہ کو چھوڑ چکا ہوں تو میں اسے مکمل چھوڑ چکا کبھی بھی نہیں جاؤں گا اور نہ ہی جا کر ان کے معلومات سے کوئی بات کروں گا یہ بات سننے کے بعد تب ہی اینی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری انسٹ کروانا چاہتے ہیں تمہیں کہہ رہی ہوں تک کہ تم اندر آؤ تو پھر تم اندر کیوں نہیں آرہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی آفان کہتے ہیں کہ اینی کیا ہو گیا ہے تمہیں این افان اندر نہیں جاتا تب ہی اب اجانک سے دردانہ کی نظر پڑتے ہیں کہ یہ دونوں جرائنگ روم کے دروازے پر کھڑے آخر کیا کر رہے ہیں دونوں کے درمیان کون سی دسکشن ہو رہی ہے یہ دیکھ کر تب ہی اب دردانہ آ جاتی ہے تب ہی دردانہ کہتے ہیں کہ اینی یہ سب کچھ کیا ہو رہا یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کھالا جائیں بس افان کے سسرار والے آئے ہیں تو افان کو کافی زیادہ شرم آ رہی اسے حمد دے رہی ہوں کہ افان کچھ نہیں ہوتا اسی طرح سے لڑکیاں شرماتی ہیں جس طریقے سے تم چھپا رہے ہو اپنے آپ سسرار والوں کے سامنے یہ ساری باتیں دردانہ کی سمجھ سے باہر ہے تب ہی وہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس بات کا تم کیا کہنا چاہ رہی ہو افان کی کون سے سسرار والے ہیں کہ تم بات کر رہی ہو یہ بات سننے کے بعد اینی کہتی ہے کہ خالا جان کیا آپ کو اس بارے میں نہیں پتتا افان صدرہ کو پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے یہ بات سننے کے بعد اب دردانہ کے ہوش تو ارجاتے ہیں کہ یہ لڑکی شاتر دماغ ہے اور اس نے صدرہ کے گروانوں کو بھی بھولا لیا یہ بات سننے کے بعد تب ہی کہتے ہیں کہ اینی کیا اس بارے میں باجی کو پتا ہے کہ صدرہ کے گروانے آئے ہوئے ہیں اینی کہتی ہے کہ مجھے اس بارے میں تو نہیں پتا لیکن آپ جانتے ہیں کہ ممی نے خود ہی افان سے کہا تھا کہ صدرہ کے گروانوں کو بلاو اور مل کر ہم شادی کی ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں اس لیے تو ان کے گروانے آئے ہیں افان نے صدرہ کے ساتھ بات کی تھی یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب دردانہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے بھی تو کیا کرے آخر کیسے اس کی گروانوں کو یہاں سے بگائے کیونکہ افان گر پر نہ ہوتا تو شاید وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتی لیکن اب وہ بہت ہی مجبور ہو چکی تھی تب ہی کہتے کہ اگر اس بارے میں آئیما کو پتا چل گیا تو نہ جانیں آئیما کتنا برا ہنگامہ کرے گی لیکن اس سے پہلے ہی مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں تب ہی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اینے تم جو کچھ بھی کر رہی ہو تم بہت غلط کر رہی ہو تمہیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میرے بیٹی کتنا افان کو پسند کرتی ہے اور تم یہ سب کچھ کر رہی ہو میں ضرور دو انسانوں کو ملا رہی ہوں آپس میں یہ باتیں آپ اسے کافی زدہ پریشان کر رہی ہیں تب ہی کہتے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی تب ہی کہتے کہ خالہ جان آپ ایسے کیوں بات کر رہی ہیں آپ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ دونوں ایک دوسری کو کتنا پسند کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسری سے شادی کرنا چاہتے ہیں انسانوں کو اگر آپس میں ملا دیا جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے خدا بھی یہ دیکھ کر یہ باتیں آپ دردانہ کو اس کی زہر لگ رہی تھی تب ہی کہتی ہے کہ تم دیکھنا کہ تمہارے ساتھ آج کیا ہوتا ہے تم نے جو میرے ساتھ اور میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے نہ جانے تم نے تو کس بات کا بدلہ ہم سے لیا ہے تب ہی آپ بہت زیادہ دردانہ چیختی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے تب ہی اب جیسے اپنے کمرے میں جاتی ہے تب ہی کہتی ہے کہ میں یہاں پر کیوں آگئی ہوں مجھے تو یہاں پر نہیں آنا چاہیے مجھے تو وہیں پر جانا چاہیے سسرالوانوں کے سامنے اور ان کو جا کر یہ بتانا چاہیے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں اس لڑکے کے بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح بھی تہہ ہو چکا ہے ڈیٹ بھی فیکس ہو چکی ہے تب ہی آپ دردانہ بہت ہی حمد کر کے چلی جاتی ہے دردانہ جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آفان بھی بیٹھا ہوا ہے اور سب بہت ہی آرام سے باتیں کر رہی ہیں تب ہی آپ جیسے ہی جاتے ہیں تب ہی اینے کہتے ہیں کہ نجانے اب یہاں پر یہ کیا کرنے کے لئے آئی ہے اور ضرور یہاں پر کوئی نہ کوئی تماشا ہی کرے گی تب ہی کہتی ہے دردانہ جا کر کہ میں آفان کی خالہ ہوں اور خالہ کے بعد میں خالہ ساس بھی سن کر اب وہ بہت ہی حیران بھی ہوتی ہے اس کی ماں اور کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس بات کا تب ہی کہتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ کو شاید آفان نے اس بارے میں نہیں بتایا کہ آفان کی ہونے والی میں ساس بھی ہوں یہ باتیں سننے کے بعد اب صدرہ بہت ہی حیران ہو جاتی ہے تب ہی صدرہ کو سمجھ آتا ہے کہ آئیمہ جو کچھ بھی کر رہی تھی صرف اور صرف آفان کو حاصل کرنے کے لئے کر رہی تھی اور اینی واقعی سچ بول رہی تھی اینی جھوٹ نہیں بول رہی تھی تب ہی صدرہ کہتے ہیں کہ جی ہاں آپ کی بیٹی نے بہت کوششیں کی کہ مجھے اور آفان کو الگ کر سکیں لیکن اس کی کوشش کامیاب نہیں ہو پا آفان یہاں پر خموش رہتا ہے کیونکہ آفان کو لگتا ہے کہ میرا کام تو کھالا آسان کرنے والی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ کس طرح سے انہوں نے آ کر یہاں پر تماشا لگانا ہے کہ ماں باپ نے تو ویسے ہی انکار کر کے چلے جانا ہے لیکن اینی کو اب بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ دردانہ کھالا کہیں اینی کے گھر والوں کو نراز نہ کر دے اب اینی کو کہتی ہے آؤ اینی تم پانی وغیرہ کا بندوبست کرو ان کے لیے چائے لے کر آؤ اینی کہتی کہ آپ فکر مت کریں میں نے ان کی چائے کا بندوبست کر دیا ہے ان کی چائے کا بندوبست کرنے کے بعد ہی ابھی یہاں پر آئی ہوں کافی دیر ان کو انتظار بھی کروایا ہے اینی اینی کہتی ہے کہ آپ سے میں معذرت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یہاں پر آنے کی تکلیف ہوں لیکن اینی کو دراصل پتہ نہیں تھا کہ آفان کا ہم نے رشتہ تیہ کر دیا ہے اس دیر دراصل بھووں کو ہم گھر کی ہر بات تو نہیں بتا سکتے باہر سے آئی ہوئی لڑکی ہر بات کے بارے میں اب علم تو نہیں نہ رکھتی یہ باتیں سننے کے بعد تبھی صدرہ کے ماں باپ کو اب کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آخر یہ عورت کیا کہے جا رہی ہے تبھی کہتے کہ دراصل میں نے اور میرے باجی نے مل کر آئی ماں کا اور آفان کا رشتہ تیہ کر دیا ہے اگر یہ تمہارے گھر میں یہ سب کچھ تیہ ہو چکا تھا تو پھر ہمیں یہاں پر بلانے کی ضرورت ہی کیا تھی یہ بات سننے کے بعد تبھی اب اینی کہتے ہیں کہ آنٹی آپ کن کی باتوں میں آ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ تو اس گھر میں کسی کا رشتہ تیہ ہوا ہے اور نہ ہی آفان کی نیکس ویک شادی ہے آپ چاہیں تو نیکس ویک آ کر یہاں پر دیکھ سکتی ہیں یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کی خالہ ساس اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہیں آپ خود ہی مجھے بتا دے یہ بات سنن کر تبھی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہیں لیکن یہ ضرور جانتی ہوں کہ وہ آپ کو یہاں سے بگانے کیلئے کہہ رہی ہیں تا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں لیکن میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ آپ سمجھدار ہیں اور یقیناً آپ کو سب کچھ صدرہ نے پہلے ہی انفارم کیا ہوگا جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہوا تھا وہ صرف اور صرف ایمہ کی وجہ سے ہی ہوا تھا اینی کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اینی سے کہتے ہیں کہ اینی یہ تم نے کیا کیا اور تم نے کس سے پوچھ کر یہاں پر اس کو انوائٹ کیا تم جانتی ہو بہت اچھے طریقے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا اور تم نے یہ کیا کر دیا اب میں کیا جواب دوں گا یہ دیکھ کر اب اینی کو بہت گصہ بھی آتا ہے کہ اگر یہی سے صدرہ ہم دونوں کو ساتھ دیکھ لیں اس طرح سے افان نے میرے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے تو نہ جائے صدرہ میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ ایک طرف تو میں اسے یہاں پر انوائٹ کر رہی ہوں اور دوسری طرف میں افان کو اپنے طرف مائل کر رہی ہوں تب ہی اینی کو بہت گصہ آ جاتا ہے اینی اب بہت ہی زور سے افان کے موں پر تھپر مار دیتی ہے تب ہی کہتے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے اس طرح سے ہاتھ پکڑنے تب ہی دیکھتے کہ واقعی مجھے اس طرح سے اینی کی ہاتھ نہیں پکڑنے چاہیے تھے تب ہی وہ اسے بہت برا لگتا ہے تب ہی اب کہتے ہیں کہ دیکھو مجھ سے گلتی ہوگے جو میں نے تمہاری ہاتھ پکڑ لیے تھے پلیس تم مجھے ماف کر دو لکھتے ہیں اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں یہ بات سننے کے بات